اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مہذبان سادت حسین اور ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو پچھلے دنوں سے جو باتچیت کی جا رہی تھی جو سوالات کیے جا رہے تھے جو گورنمنٹ سے سپیشلی سندھ گورنمنٹ سے جو مطلبات کیے جا رہے تھے کہ سندھ کے اندر سکولز کھولنے کی اجازت دی جائے اگر آپ نے مارکٹس کھول دیں تو سکولز کھولنے کی اجازت دی جانی چاہیے اسی کے ساتھ جو ہے جو مطلبات تھے پرائیوٹ سکول ایسیسیشن کی جانب سے پرنسپلز کی جانب سے اور سٹیوڈنس کی جانب سے فائنلی اس کا جواب سامنے آیا جی ہاں کل جو ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اگر آپ ہمارے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو کل سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے شیئر کیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے اندر بقائدہ طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ابھی کوویڈ نائنٹین کی کنڈیشن کی وجہ سے ہم اسکولز کو ری اوپن کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ چیز بھی منشن کی کہ سٹیڈنس کام کلاس ون ٹو ایٹ آر پروموٹڈ ان دیر نیکس کلاسز تو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے مختلف پرنسپلز کا ردیعمل سامنے آیا انہوں نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ اگر آپ جو ہیں ہمیں اجازت نہیں دیکھ سکتے اگر آپ جو ہیں اسی فیصلے کو آگے لے کے چلیں گے تو ہمارے سندھ کے اندر جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو نیجی تعلیمی ادارے ہیں جو ایڈیوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی میکزیمم جو بیلڈنگز ہیں وہ رینٹ کے اوپر ہے آپ ان کا رینٹ پے کر دیجئے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو پندرہ لاگ جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں نیجی تعلیمی اداروں میں ایڈیوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کوچنگ سینٹرز کے اندر آپ ان کی سیلریز ان تک پہنچا جیجئے ہم آپ کے فیصلے میں لبائک کہیں گے تو یہ مطالبات سارے سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سکول اسسٹیویشن نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر سندھ حکومت نے ہماری سنوائی نہیں کی تو ہم جو ہیں قانون کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئیں گے اور ہم اعتجاج کا راستہ بھی اپنا سکتے ہیں تو اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیوٹ سکول کو انٹرنلی جو ڈیمیج ہوا ہے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس دھائی مہینے کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آج کی ہماری سپیشل جو گیسٹ ہے ان کا نام ہے میسیس انم جبین حارس جی ہاں یہ تھرٹین یئر سے جو ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے منسلک ہیں ایڈیوکیشن کو پروموٹ کر رہی ہیں اور سکول کی پرنسپل ہیں جن کا نام گلوریس مونٹیسری این ہائی سکول کا نام ہے یہ اس کے پرنسپل ہیں ان سے جانیں گے اس پوری صورتحال پہ تو بہت بہت شکریہ آپ میسیس انم ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا آپ سن سکتی ہیں میسیس انم ہمیں جی جی میں سن سکتی ہیں آپ کو جی سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ جو انٹرنلی جو ڈیمیج آیا ہے سکول کے اندر خاص طور پر پرائیوڈ سکول کے اندر کے میکنیزم ڈیمیج ہوا سٹاف کو سیلریز نہیں ڈی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بری خبر یہ بھی کہ سٹاف نے جو ہے ریزائن دینا شروع کر دیا تو اس پورے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اسلام علیکم ساتھ اور اسلام علیکم ویگرڈز سب سے پہلے تو دیکھیں ساتھ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کووڈ نائنٹین سے ہم جس طرح سے سن رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے اور ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ صرف ٹیچرز کو کام نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے کہ ہم یہاں پر سے پیچرز کے مدے پر بات کرنے بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ پینڈیمک کی جو سچویشن کریئٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو اس کے آفٹر ایفیکس اور آفٹر شوکس جو آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں اور مزید کتنے منز تک آئیں گے سب سے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ تو ایڈوکیشن سسٹم کی کیٹیگریز ہیں ایک کیٹیگری نہیں یہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں ہم ابھی جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو الگ کرتے ہیں لیکن جب آپ صرف پرائیوٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آپ کو بہت ساری کیٹیگریز ملیں گی جس میں اگر آپ سب سے پہلی اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیمبریٹ سسٹم اور میٹرک سسٹم کا آ جاتا ہے کیونکہ کیمبریٹ سسٹم کے پرابلمز الگ ہیں اور میٹرک سسٹم کے پرابلمز الگ ہیں پھر آپ جب آپ میٹرک سسٹم میں آتے ہیں کیونکہ کیمبریٹ سسٹم جو ہے وہ اچھے لیبل پر ہوتا ہے اس کی جو فیس ہوتی ہے اور اس کی جو مہانہ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس لیبل کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پھر بھی تھوڑا بہت ایک ریزرپ فاند ہوتا ہے اپنے سکولز کو رن کرنے کے لیے کیونکہ ان کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے پارنٹس اس چیز کو انڈرسٹانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایڈکیشن کتنی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایڈکیشن کی فیل میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ بات کر رہے ہیں میٹرک سسٹم کی دیکھیں کوششن آپ کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ تھا میں آنسا تھوڑا ڈیفرینٹ دے رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ کلیر کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی بات باگنے کرتے ہیں ہم پہلے بات کرتے ہیں اپنے پیارنٹس کی اور اپنے سکول مینجمنٹ سسٹم بلکل تمام چیزیں ہر اینگل سے ڈیمیج ہوئی ہیں بلکل صحیح فرماری ہیں آپ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں اکیڈ میں کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں کر گئے کیونکہ بہت سارے پیارنٹس نے تو یہاں یہ سلوگن بھی میں نے سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ پڑھا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے ہمارے بچوں کی جان ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے اگر میرے پاس کوئی سٹوڈنٹ ایڈنشن لیتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ بچہ ان پیارنٹس کے لیے جتنا عزیز ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ سے پڑھ کر کوئی نہیں چاہا سکتا لیکن وہ بچہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ ہماری فل رسکونسیبولیٹی ہوتی ہے چار سے پانچ گھنٹے کی اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کی اور ہم اس کی صحت سے لے کر اس کی فیزیکل ہیلپ اس کی ایڈوکیشن ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں جب وہ بچہ گھر جاتا ہے تو اس کو گھر کا پورا شیڈیول پروائیڈ کیا جاتا ہے کیوں پروائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اس پار جو ہے پروہانی ماں باپ ہیں ہم بہت خوبی اپنے پرائیس کو سرانجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہی پارنٹس سوشل میڈیا کے تھرور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میڈیا کے تھرور وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ایڈوکیشن پیلڈ جو ہے وہ ماپیا ہے سکول ماپیا ہے آپ یہ دیکھئے بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن بات کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کرنا ضروری ہے یہاں پر کسی پلیٹکوم پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پوائنٹ اکیوز کو کلیر کریں اگزیکل یعنی کہ اپنے ویو پوائنٹ کو ہم کلیرلی شیئر کریں بلکل بلکل اب آپ یہ دیکھئے ایکچلی میں آپ کا کوششن بھی تھوڑا سا سائد پہ ہو گیا لیکن یہ سارا جو ہے ہمارا سکسپیشن میں سوال بسکلی یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ جو ہے آپ کی ہنڈڈ پرسن رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس بچوں کو سکول تک پہنچاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ستاف مینجمنٹ اور جو پرنسیپ اور جو ڈائریکٹر آف دو سکول ہوتے ہیں انہی کی رسپونسیبیٹی بنتی ہے کہ ناؤ دے سٹارٹ لیکن لیسن ڈیم مینجمنٹ اکٹیویسٹ ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجسٹ ہیں اور جو ہے جنرلیسٹ بھی ہیں وہ ٹیچنگ کرتی ہیں ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے ٹیچنگ کیوں جوائن کی تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اسی وجہ سے ہم جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اتنا اچھا انٹینشن رکھ کے ٹیچرز ایڈیوکیشن کو پروموٹ کریں لیکن انہی کو ہی سیلریز نہیں دی جاری بیچارے وہ ہی ریزائن کریں تو اس حوالے سے بتائیے گا ساتھ دیکھیں میرا جو ڈیٹیل کی طرف جانے کا مقصد تھا وہ یہ ہی تھا دیکھیں ہمیں پہلے بھی کبھی لورمنٹ نے کوئی سبسیڈی نہیں دی ٹھیک ہے اگر ہم پیچرز کو سیلریز دے رہے ہیں تو واحد ہمارا سورس اف انکم کیا ہوتا ہے منٹی چارجز ٹھیک ہے جو ہم دکیے سے لیتے ہیں آ پنے جو ہم ان کو سیلیسز پرویڈ کر رہے ہیں ہم انہیں کلاس روم پرویڈ کر رہے ہیں ہم انہیں سٹینڈا جنریٹر پرویڈ کر رہے ہیں ہم انہیں ڈیفرنٹ سبجیکس کی ڈیفرنٹ کمانڈنگ پیچرز پرویڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی مط میں جو ہم ان سے سروس چارجز لے رہے ہیں تو وہی پیسہ کہاں جاتا ہے وہ تیچرز کی سیلریز میں جاتا ہے اگر ایک بیلڈنگ جو رینٹڈ ہے تو وہ رینٹ میں جاتا ہے اگر اگر کچھ بچتا ہے تو ہمارے پاس آتا ہے اب یہ جو سیچویشن کریٹ ہوئی ہے میں اس وقت گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی میں گورنمنٹ کی بات کیوں نہیں کر رہی یہ جو سارا لاؤس ہوا ہے یہ صرف واحد ہے گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے اگر ایسے پینڈرمک سیچویشن میں پیارنٹس آپ کے سپورٹیو ہیں جو بہت سارے سکول میں میں نے دیکھا ہے کہ پیارنٹس نے بہت سپورٹ کیا اپنی منجمنٹ کو اپنی سکولز منجمنٹ کو کیوں پیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب پیارنٹس کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ ہم ان کے ساتھ یہاں کھڑے ہوتے ہیں ہر سیچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں چاہاں وہ پرچیزنگ کا معاملہ ہو یا کوئی ایسے معاملہ آتے ہوں کہ جہاں پیارنٹس آپ کے ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایم جو بلیس رائٹ ناو آپ سے کوپریٹ کیجئے میں آپ کے ٹو منس بات فیز پے کروں تھری منس بات فیز پے کروں ہم اس پہ کچھ بھی ان کے ساتھ اتنا زیادہ آرگیو نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ پیارنٹس ہیں اور جب ہم سروس پروائید کرتے ہیں اور ہم سروس سیکٹر میں آجاتے ہیں تو ہمیں انسانیت کو سب سے آگے رکھنا ہوتا ہے اور پرائیویٹ اسکول سب سے زیادہ انسانیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ ایڈوکیشن فیلڈی دے رہی ہے تو اگر پیارنٹس میں مانتی ہوں پیارنٹس بھی اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے پیارنٹس ان کی بھی اپنی سالویز نہیں تھیں ان کی اپنے کاروبار نہیں تھے وہ کس طرح سے فیز کلیر کرتے ہیں یہ جنون ایچو ہے لیکن کچھ ایسے بھی ایشو ہیں کہ پیارنٹس نے فیز دینا مناسب نہیں سمجھا میں نے بہت سارے جو ہے جگہ سے یہ باتیں سنی اور دیکھی می کہ جب سکول آف ہیں تو ہم فیز کیوں پے کریں جب سکول آف ہیں تو ہم فیز کیوں دیں کس بات کی ہم فیز دیں اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا جلوں کہ پیارنٹس نے یہ بات بھی کہیے کہ سکولز مینجمنٹ ہم سے فیز لے رہے ہیں بھلے 20% ڈسکاؤنٹ ہمیں دے رہے لیکن وہ فیز کلیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیوں نہیں وہ جو ہے اوپن کر کے کال کر یہ بھی جو ہے الزام لگایا گیا پیارنٹس کی طرف سے ساتھ دیکھئے فیز میں نے آپ سے سب سے پہلے سٹارٹ میں کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری کیٹگریز ہے سکول کی بلکل ضروری نہیں کہ جو سیچویشن میرے سکول کے ساتھ ہے وہ سیچویشن کسی اور سکول کے ساتھ بھی ہو یا وہ سارے سکول فیس کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے یہ بات لیکن ہم بات کریں گے اس وقت اوورال سیچویشن پر دیکھیں فیز کلیکٹ نہیں ہوئی فیز کلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے سٹارٹ کو سیلوریز نہیں دی گئیں اگر پیارنٹس پل فیز پے نہیں کر سکتے تھے تو ان کا پرز بنتا تھا کہ وہ آکے ہاف من کی فیز پیئر کرتے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ میرا بچہ اس سکول میں گزشتہ پانچ سال سے پڑھ رہا ہے چھ سال سے پڑھ رہا ہے یا ایک سال سے پڑھ رہا ہے اگر وہ ساری بات آتی ہے رسپیکٹ کی ٹھیک ہے ہمارے میڈیا نے ہمارے جو سوشل میڈیا کہلے ہیں ہمارا جو الیکٹرونک میڈیا کہلے ہیں انہوں نے ایڈوکیشن فیلڈ اور سکولز کا ایک نیگیٹیو ایمیج ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ ٹائم کر دیا ہے ہماری عوام کی ذہنوں میں جب سکولز کی بات ہوتی ہے آپ کوئی بھی پوست اٹھالیں فیس بک کی کوئی بھی پوست اٹھالیجئے اگر اس میں سکولز کی بات ہو رہی ہے اور آپ جسٹ اس کے کمینٹس ریٹ کر کے دیکھئے گا ایم دم شور آپ کو 10 پرسن پوزیٹیو کمینٹس ملے گئے اور 90 پرسن نیگیٹیو کمینٹس ملے گئے یہ ہے ڈیمیج سب سے بڑا لوس ہمارا یہ ہے سالی لوگ جو ہیں وہ بیسکلی میڈیا جو ٹرائل کیا جاتا ہے اسی کو جو ہے پوائنٹ او بنا کے ایک ایمیج کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑا لوس آپ جانتے ہیں ایک گودبل انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے ایک اچھی بھی سکتی ہیں خراب بھی کر سکتی ہیں تو ہمارا جو یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ اسکول کی نظروں میں پبلک کی نظروں میں ٹھیک ہے اس وجہ سے پیسز کلیر نہیں کی سیکنڈ گورنمنٹ تبھی سپورٹیف اس معاملات میں نہیں رہتی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک سپسیڈی سپسیڈی دینا یا لون پاس کلیر کرنا یہ بہت بات کی بات ہے کیونکہ 3 months 4 months کے لیے کوئی بھی جو بلدنگ آر ہے وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا ٹیچرز ہماری ان کی جو سیلریز ہیں وہ بہت بہت بڑا ہمارے پیچرز میں چاہے دیکھیں ریزائن کرنا it's not a solution کیونکہ جو بیسے ہی نہیں ہیں مارکٹ میں اگر آپ باہر بھی نکلتے ہیں تو ان کی سیلریز اس وقت نہیں دے پارے تو نئے ایمپلوئیز آئر کرنا تو کسی طرح کا بھی solution نہیں ہے اور ان کو بھی پتا اگر ہم ڈیزائن دیں گے تو ہم جائیں گے کہ مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت جو اپنا بھر چلا رہی ہے پاسیبیلیٹی ہے اس کا ہزبن نہیں ہے پاسیبیلیٹی ہے وہ لو ہے اس سنگل پیرنٹ ہے اس کی تین بچے ہیں چار بچے ہیں سورس آف انکم سکول سے جس سیلری ملتی ہے وہ ہے اور اس سیٹویشن میں آنا بچے بند ہو چکے تھے سیلریز اگر ہم نہیں دیں گے اب آپ بتائیے وہ تیچر کیا کرے گی یا وہ تیچر کیا کرے گا جو سنا ہوگا سوسائیڈ والا جو ایک بہت ہی ہمارا ہوا ہے کیونکہ بہت ہی چیزیں کہ سوسائیٹ کر لینا کیونکہ ایک پورے گھر کے ایکسپینسز نہیں کر پارے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی سکول بند ہو گئے میں اس بچی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا کہ چلے لوس تو ہو گیا مانا کہ سیلریز نہیں پہنچ پاری کیونکہ سکول کے اندر میکنیزم جو ہوتا ہے وہ تیکن اور گیونگ کا ہوتا ہے کہ آپ سے لیتے ہیں سکھ دیکھ سٹارٹنگ کی جو سٹیویشن تھی وہ واقعی بہت فترناک تھی جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا تو ہم سب اس بات کے فیور میں تھے کہ لوگ ڈاؤن ہو نا چاہیے کیونکہ ہم نے جو جو میں بہت پرسنل بہت ڈر گئی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ہمارے پاس میڈیکل فیسیلیٹیز وہ آوی نہیں ہے جو امریکہ اٹلی اور انسائل کنپریز کے پاس ہیں اور ہمارے پاس وہ پرکوشن نہیں ہے ہماری عوام اتنی اویر نہیں ہے اتنی اویرنیس نہیں ہمارے پاس چیز کو لے کر چل سکے تو جب یہ سیچویشن سامنے آئی اس وقت بہت اچھا لگا کہ بلوک آم ہو جانا چاہیے سب اپنے گھر میں رہیں سوشل سٹینس کریں لیکن ساتھ آپ میں سنا ہوگا آہستہ آہستہ سلولی جب تھوڑا سا کلائمیٹ چینج ہوا ویڈر چینج ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اور ہم نے پڑھا بھی اس بات پر ریسرچ بھی کری کہ کرونا جو ہے وہ اتنا زیادہ پاکستان میں نہیں ہے مطلب اتنا اگزیسٹ نہیں کر رہا ہے ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے لوگ جن کی فاملی ممبر اگر چیز سے گزرے ہیں تو کہیں کہ یہ ٹوٹلی غلط بات کہی جاری ہے تو ہم اس سے ٹوٹلی ڈیسیگری نہیں کرتے ہے لیکن دین یا مسلم ہم جس طرح سے پاک صاف رہتے ہیں صفائی ستھرائی کا خیال رہتے ہیں ہمارے بچے جس چیز کا خیال رہتے ہیں تو ہمارے ہاں کرونا نے اتنا سروائی نہیں کیا جہاں تک مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ کرونا اتنا ہمارے ہاں ایک نہیں تھا پھر کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے کرونا کے نام پر بھی جو ہے وہ اپنی دھکانے چمتانا شروع کر دی ملی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن جو سچ ہے وہ کہنا فرض بنتا ہے بلکہ صحیح کہ رہی کہ بزنس جو کمیٹیز تھی انہوں نے اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لئے ایڈوٹائزمنٹ بنانا شروع کر دی ایک سنٹینس کو پک کر کہ ڈڑڑنا نہیں لڑنا ہے مطلب یہ بزنس کا ایک انوارمنٹ کر دیا گیا بلکہ ساتھ یہ بزنس گورنمنٹ نے بھی کیا ہماری اس نے عوام کا نہیں سوچا ایڈوکیشن بہت دور کی بات ہے انہوں نے عوام کا نہیں سوچا تو وہ ایڈوکیشن کا کہاں سوچیں گے اور آپ یہ دیکھئے کہ ایٹلی میں سکولز ری اوپن ہو رہے ہیں اور کافی سکولز ری اوپن ہو چکے ہیں ایوین ایران میں ہو چکے ہے آپ یہ سوچیے کہ ہم سے زیادہ ورس کنڈیشن ان کنٹریز کی لیکن انہوں نے اسے کوپ اپ کیا اور اس کی جو پرکوشن رکھے دیکھیں لوگ ڈا ہوتا یا تو کرفیو لگتا یا لوگ ڈا نہیں ہوتا جس مجھے لگتا کہ صرف لوگ ڈا مارکٹس میں نہیں ہے باقی سکریم کوٹ نے اسی معاملے پر یہ ری مارکس دیئے کہ آپ نے صبح آر بجے سے پانچ بجے تک مارکٹس کھولنے کا اعلان کیا اس کے بعد لگ ڈا اپ نکی سمارٹ لوگ ڈا کریں اس کے لابہ ہفتہ اتوار کو آپ نے سخت لوگ ڈا کیا تو کیا کرونا وائرس سیڈی سنڈے کو نہیں آتا کیا وہ چھٹی پہ ہوتے اگن کے سکریم کوٹ کی جانت سے یہ مارکس ریمارکس دیئے گئے ریمارکس موجود ہے ریمارکس ریمارکس کے جب ہم 12 months اپنا لوگ ڈاون پہلا سناو کیونکہ پلاننگ نہیں ہوتی ہی کچھ بھی ہمارے ہاں ایڈکیشن کی تو بلکل پلاننگ نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے ایڈکیشن کے نام پر کیا ہے گورنمنٹ اسکولز کا افحال دیکھنی جی وہاں بہنسے پرلیوی ہوتی ہیں تو آپ پلاننگ تو بہت دور کی بات ہے بس ایسا لگتا ہے کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اوٹ کے کوئی بھی ایڈکیشن جاہری کر دیا جاتا ہے ایڈکیشن کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو کرکیلم بنایا جاتا ہے وہ پورے ٹوائل منس کا بنایا جاتا ہے اس کے مطابق ہی ہم کام کرتے ہیں میرا یہ سوال ہوگا اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ آف ایگزامز یعنی کہ لوگ ڈاؤن تقریباً مارچ کے اندر کیا گیا وہ مند تھا جس میں آپ فائنل ایگزامز لینے جا رہے تھے بچے آل موس ریڈی تھے کہ وہ ایگزامز لینے جا رہے لیکن اچانک سے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا جو سکول کی انویسٹمنٹ اس کے اندر کی گئی وہ ڈیفنیٹلی ایک جو ہے کہہ سکتے نقصان ہے سکول کی مینجمنٹ کے لیے تو اب اس کو ہم کیسے گروہ کریں گے کیا پولیس افتیار کی جائے گی وہ نوٹ ریکاوریبل ہے ساتھ وہ انویسٹمنٹ آپ اس کو ریکاور نہیں کر سکتے بچوں نے سٹیڈیز کی پورے سال ایکزامز کی پرپریشن کی آپ یہ سمجھ لیجیے دیکھیں ایکزامز نہ لینا لینا نا لینا یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ بہت سارے سٹیٹس میں جیسے فینلین بغیرہ ہوگا ہے وہاں ایکزامز نہیں ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے اپنے سکورس کو سبجیکٹ فری اور ایکزامز فری کر دیا ہے یعنی وہاں پر آپ کو کوئی سپیسیفک سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا اور ایون وہاں کوئی فارمل ایکزامز نہیں ہوتے ٹھیک ہے مطلب وہ لوگ جو ڈیلی بیسنس پر ایکٹیوٹیز کروا رہے ہوتے ہیں اور observe کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو جو observation ہوتی ہے اس observation کی بنیاد پر ہی بچوں کو promote کیا جاتا ہے یہ اسی پر بیس کرتا ہے ہمارے ہاں تو وہ والا نظام ہی نہیں ہے یہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھی فیلحال اس طرح کی situation کو لیکن انشاءاللہ میں چاہا تو آگے اگر ایڈیوکیشن میں تنی موڈیفکیشن آتی ہے ہمارے اور ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو ہم بھی اس طرف جائیں گے لیکن ابھی جو آپ یہ لاؤس کی بات کر رہے ہیں یہ لاؤس تو اسکولز پلس پیرنس آپ یہ دیکھیں کہ پیرنس اسکولز کی فیس سے زیادہ کیوشن پی پی کر رہا ہوتے ہیں اپنے بورد اگزامز میں پر سبجک پی کر رہے ہوتے ہیں پر سبجک پی کر رہے ہوتے ہیں ہم تو پھر لام سم سکول والے لیتا ہیں کھل منت کی فیس لیکن اگر وہ آپ کوچنگ سینٹرز کی بات کریں تو وہاں پر ان سے پر سبجک پی سٹارز کی جاری ہوتی ہے اور تائرز جو ہوتے ہیں جب بچہ 9 ہم آپ جانے پر مانوز بھی ہوتے ہیں Die پار سبجک پی کر رہے ہیں ہماری دیگریز کی فائل میں پر رہے ہیں آپ کو اس کو چیل کریں اگر آپ کن سے پی کر رہے ہیں آپ کو اس کے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے سٹوڈنٹس شکوشت بات میں ہیں کہ شاید ایکزام ہو جائیں یہ ہو جائیں جو اچھے پچھے ہیں سٹوڈنٹس پرنے والے ہیں جن کے ایٹ میں جو ہے وہ فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس ہوئے ہیں شائننگ سٹارز ہیں تو وہ اپنی ایک سوچ لے کر آتے ہیں نائنز میں کہ میں نے جو ہے وہ نائنٹیز میں پرسنٹیج لینی ہے میں نے جو ہے وہ ایٹیز میں پرسنٹیج جائے گی میری اور وہ اسی طرح سے آٹھ سال نو سال محلت کر کے نائنز میں آ رہا ہوتا ہے پیسوں کی تو آپ بات چھوڑ دیجئے ان بچوں کا جو یہاں جو دالج ہوا ہے نا وہ وہ ریکووریبل نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا اور ایک جو ہمارے بچوں کے پاس میسیج گیا ہے نا کہ بینا ایکزامز بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ یہ ہی سب سے بڑا ہمارا جو ہے ایک سائکولوجیکلی ایک افیکٹ جو آیا ہے یہ بہت خطرناک آیا ہے کیونکہ بچوں نے ایکزامز کو جو ابھی آپ بچوں کی پوسٹ ہی دیکھ لیں کیونکہ بہت سارے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے جو ہے وہ فرسٹ یر سیکنڈ یر کے نائن میٹرٹ کے جو پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں انسٹا پہ یا فیس بک پہ یا واتچپ پہ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ایڈوکیشن کو جس ایک مزاگ بنا دیا ہے اور اس کو جب تک ہم وہی والا مائنڈ سیٹ جو میں نے سٹارٹ میں آپ سے بات کی تھی کہ پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ اگر چین نہیں ہوتا ہماری عوام کا مائنڈ سیٹ چین نہیں ہوتا ایڈوکیشن کو لے کر تو پھر ہم اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ بھی چین نہیں کر سکتے ہم چیٹنگ بھی ختم نہیں کر سکتے اپنے ایکزامز سے ہم اپنے بہت ساری گر جو بیچ بیچ میں گر بڑ ہے نا ہمارے سسٹم میں وہ اس مائنڈ سیٹ سے اگر وہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو گیا وہ ایک خاص لوگوں کے اندر جو ایک ایمیج قائم کر دی گئی ہے اگر وہ ختم ہو گئی تو ہمارے بہت سارے لاؤسز جو ہیں وہ ریکاور ہو جائیں ہماری ختم نہیں ہوتا بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم مائنڈ سیٹ کو اپنا تبدیل کریں ایک پوزیٹیو سیٹ پہ جائیں تو یہ ایک چینج آ سکتا ہے یعنی کہ میڈیا ٹرائل سے لے کے جو ہے پیرنٹس تک ہمیں پورا اس کے لئے ایک حکمت عملی اکتیار کرنی ہوگی بلکل صحیح فرمایا اچھا ایک نیوز یہ بھی آئی ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو رینٹ پہ جو بیلڈنگز ہیں نیجی تعلیم اداروں کی وہ رینٹ نہیں دے پائے تو اسی کے چلتے جو ہے پرائیویڈ اسکولز جو ہیں وہ اب بند ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس بات پہ آپ کیا رائے اکتیار کریں گی ساتھ میں نے میرے اپنے سامنے ہمارے بہت ہی قریبی ہمارے پلیگ ہیں وہ یوں سمجھ دیجئے ہم نے ان کا اپنے آنکھوں کے سامنے سکول بند ہوتے دیکھا ہے کوچنگ سسٹم بھی تھا ان کا سکول بھی تھا اور جب میں نے ان کا سٹیٹس دیکھا تو مجھے انتہائی دل سے احسوس ہوا کہ انہوں نے صرف اسی لوسز کی بنا پر ساتھ دیکھیں میں نے آپ سے جو بات شروع کی تھی اس کو کلیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیرنس گورنمنٹ کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنایا ہے کہ سکول کے پاس کروڑوں روپے ہیں اگر یہ تین مہینے خرچ اپنی جیب سو اٹھالیں گے تو ان کا کچھ نہیں جائے گا اگر یہ چار مہینے خرچ اپنی جیب سو اٹھالیں گے تو ان کا کچھ نہیں جائے گا بہت سارے بزنس کمیٹیز کے لیے یہی بات کہی گئی کہ ان کے سالوں سے بزنس بنے ہوئے ہیں اگر لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل بلکل دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ایک چھوٹی سی مثال ہے کبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے جو جہاں ہوتا ہے جس سیچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس کی بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے آپ نے بتائیے اگر وہ بندہ کروڑوں روپے کمارا ہوتا یا اس کے پاس کروڑوں روپے کا ساسا موجود ہوتا ہے یا اس کے پاس اتنا ریزرف فنڈ موجود ہوتا ہے اس کے پاس اتنا بینگ بیلنس ہوتا ہے کیا وہ اپنی اتنی چلتی بھی دکان بند کرتا میں دکان ورڈ اس میں ہی use کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہیے صرف یہ ہی سمجھے جاتا ہے کہ اس سکول جو ہے وہ جسٹا بزنس ہے جبکہ ایسا نہیں ہے میں اپنے اگر جتنے لوگوں کو جانتی ہوں اور جس کو بھی میں نے سکول میں دیکھا ہے most of them 99% بلکہ 95% اور 99% میں نے ان کو پیشنیٹ دیکھا ہے پیشنیٹ کو ایڈکیشن دیکھا ہے ان کے اندر ایک عزم ہوتا ہے ایک حوصلہ ہوتا ہے اور ان کا مشن ہوتا ہے کہ we have to educate our child we have to educate our children صرف گانا بنا لینا اور صرف جو ہے وہ ملی نغم چلا دینا میڈیا پر یہ قوم کا حقادر کرنا نہیں ہے اصل قوم کا حقادر کرنا یہی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھائیں تعلیم سے راستہ کریں ان کو awareness پروائیٹ کریں for the future کیونکہ ہم تو پھر under development countries میں آتے ہیں جو developed countries ہیں آپ ان کو دیکھئے ہم ہمارے بچے بچارے جہاں سوچنا بند کرتے ہیں ان کی تو اس سے بھی بطری دو میل آگے سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے ان کے بچوں کی اس کا بہت بڑا اثر جو ہے ان کو جو نیوٹریشنز پروائیٹ کی جا رہے ہیں ان کو جو سکولز میں جو ایڈوکیشن پرو آپ کو پتہ ہوتا کیا ہے اگر ہم اپنی سکولز میں میں اپنی کیٹک بی کی سکولز کی بات کر رہی ہوں جہاں پر فیز ہزار سے پندرہ سو سے تین ہزار کے درمیان ہوتی ہے میں انہیں سکولز کی بات نہیں کر رہی جہاں فیز جو ہے وہ پانچ ہزار سے پندرہ ہزار اور دیس ہزار کے درمیان ہوتی ہے یہ انہیں سکولز کی بات نہیں کی جاری میں بات کر رہی ہوں پانچ سو ہزار پندرہ سو سکول فیز جو لے رہا ہے اگر ہم چھوٹی سی ایکٹیوٹی سکول میں رکھتے ہیں اور سپوز کیجئے ہم نے اس کی پئی چارجس پارنٹس سے نہیں کال کی ہم نے نہیں منگا رہے کہ آپ دیمار نہیں کی ہم نے کہ آپ ہم نے اپنے پیسے بھیجی ہے اور ہم اپنی طرف سے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنے بچوں کو دوسرے ممالک کے بچوں کی تہاں ہی لے کر چلیں گے وہ ہی ایکٹیوٹیز کرائیں گے ہم گوگل کرتے ہیں اور گوگل سے جو ہے ہم ہم گوگل سے جو ہے ہم گوگل سرچ کرتے ہیں اور پھر ڈیفرنٹ کلاسز جو جس کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اپنے بچوں کو یہ پڑھایا کریں جو بچوں کو چک کرنے دے رہا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے سکول والے بھی جو ہماری والی سکول والے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب پرنٹس اس چیز کو سپوٹ نہیں کیا دے تو خی کے پھر ہم سیدھا سیدھا پڑھا رہا تھے اور آپ کو بتا ہے کہ آج کل لرننگ روٹ لرننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے آپ باہر کی دنیا میں آتے ہیں آپ چیٹنگ کر کے اگر پاس ہوئے ہیں یا آپ کے اندر ٹیلینڈ نہیں ہے یا آپ کے اندر برٹس نہیں ہے آپ کے اندر سکلز نہیں ہے آپ وہیں فیلڈ یا بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ باہر کی دنیا میں قیمت صرف سکلز کی ہے یعنی کہ کلاس روم لرننگ کے ساتھ ساتھ کلاس روم لرننگ کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا پریکٹیکل بھی جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے خاص طور پر یونیورسٹیز جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں چلے مان لیے ساری باتیں کہ نقصان ہوا ہے سیلریز نہیں پہنچ پائی ہے ٹائم گزر چکا ہے now that is past now what is next اب آگے کیا اب ہم جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں کہ اب ہم for example اب جو ہے دوبارہ ریڈیزائن کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کچھ categories بنائی ہیں کہ اگر ہم schools کی management کے لیے ایک نیا plan ایک نئی حکمتی حملی بنائیں تو کیا ہوگی teachers کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور خاص طور پر students کی confidence کی کیونکہ students کے ابھی mindset بنا ہوئے کہ covid-19 ہے coronavirus ہے اگر میں اپنے friends سے ملوں گا تو it can be affected to me too فولو نہیں کر سکتا markets جب کھولی گئیں تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ ایسو پیس فولو کیجئے لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آرہا ہمیں بہت زیادہ لیکن اگر آپ schools کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں school کے ایک premises ہوتا ہے کہ آپ gates enter کرتے ہیں تو جس طرح سے آج کل walkthrough gates جو ہیں وہ بہت زیادہ trendy ہے تو walkthrough gates ہو گئی ہم بچے کو وہیں سے سینٹائز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یا کریں گے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ آگے schools open ہوتے ہیں تو ہم SOPs structure کو فولو کرنا ہے وہ ہم سب سے زیادہ سٹرونگلی فولو کریں گے کیونکہ بچے کی صحت بچے زندگی ہمارے لیے اولین ترجی ہے سب کچھ اس کے بااد آتا ہے کوئی بھی اس چیز اس سے پہلے نہیں ہے سب سے پہلے جو بچہ فیور یا فلو میں ہے ہم پیرنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو سکول نہ بھیجا جائے جو بھی اسائنمنٹ ہے جو بھی وہ سکول سکول سے لے جائیں یہ میں اس صورتحال میں بتا رہی کہ سکول کھر کھر گئی جاتے ہیں اور آج میں سکول گئی تھی میں نے اپنا پورا سکول واش کروایا ہے چونکہ 3 واش تری منز بعد جو رہے ہیں رہے ہیں پھر بھی اس کے باوجود سکول کی ریرویشن جل رہی سکول واش کروایا ہے اور سکول اسی طرح سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ پیسٹیسائید کنٹرول ہم پہلے یہ سکری کرواتے تھے اب پیسٹیسائید کے ساتھ جو ہے وہ کورونا کے لیے جو سکری ہوتا ہے آج کلورین سکری ہوتا ہے تو وہ پروایا جائے گا اس کلاس رومز کو جو ہے وہ سکری گیا شاید تھری فان ہونے چاہیے کچھ اس طرح کی سو پیس دی گئی ہیں ٹھیک ہے سو پیس جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں کہ جو سکول کو واش کروایا دیئے گیا تمام مالکان آف سکول جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو فالو کر رہے بلکل صحیح سکری بات یہاں پہ ہوگی اسٹیوڈنس کے کونفیدنسی کہ ان کا اعتماد کیسے ہم دوبارہ بحال کریں گے وہ کس طرح سے جو ہے بلکل پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ کلاسروم میں بیٹھ سکیں گے سب اس بچوں کا جو کونفیدنس ہے وہ ہم کانسلنگ کے تھروں کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو سٹوڈنس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں وہ کانسلنگ کر دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سکول میں جب بھی ہم کسی بڑے مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ملک میں پیدا ہوتی ہے یا ابھی ہم نے دیکھا ایڈولیسنس کے بہت زیادہ مسئلے ہا رہے تھے ہمارے بچوں میں جو ایک معاشر کی طور پر بڑھ رہے تھے تو اس کو بھی جو ہے وہ کانسلنگ کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے تو کانسلنگ سے بڑھ کر ہمارے پاس جو ہے ہم ویڈیوز 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 ویڈی ایڈز ہوتی ہیں جو آج کل نیٹ پہ بہت زیادہ عویلیبل ہیں بلکہ جو بچے گھر میں ہیں کیونکہ بہت سارے پیارنٹس جو ہیں وہ لیٹریٹ نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں کو ساری اویرنس پروائیڈ نہیں کر سکتے جو اسکول پروائیڈ کرتا ہے بچے اسکول آئے گا ہمارے پاس ہم اس کو وہ ساری چیزیں سمجھائیں گے اس طرح سے کہ وہ اتنے ذہن نشین ہو جائے کہ وہ اپنے گھر بھی جائیں تو وہ سوشل دسٹنسنگ کا خیال دکھیں ان کو پتا ہو اور ہمیں کس طرح سے بار بار ہنگ واش کرنا ہے کس طرح سے سانٹائز کرنا ہے اور اپنی پرسنل ہائیجین کا کیسے خوال رکھنا ہے کیونکہ سکول اس طرح کے کاؤنسلنگ پروگرام کرتا رہتا ہے جس میں بچوں کو پرسنل ہائیجین کی اویرنس دی جاتی ہے ہمارے لیے بھی نئی بات نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے کانپوڈنس بیلڈ کریں گے ہمارے بچے آلریڈی تیچر کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیج ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک دفعہ پارنٹس کی بات کو اگنوڑ کر سکتے لیکن تیچر کی بات کو اگنوڑ نہیں کرتے ہم میں اپنے پرسنل اپنے اپنے بیٹے کی بات کروں تو وہ اگر میں اس کو کہتی ہوں کہ کام وہ اتنے اس سے نہیں کرتا پریڈیٹی کے ساتھ لیکن اگر اس کی تیچر نے اس کو کہا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے ممہ میں یہ تیچر نے کہا تھا مجھے ہی کام کرنا ہے تو بچوں کے لیے پتھر پر لکیر والی بات ہوتی ہے ہمارے ہی ہیں بچے کا کانفیڈنس بیلڈ کرنا یہ ہمارے لئے مشکل کام نہیں ہے لیکن مشکل کام ہے پیارنٹس کو کانفیڈنس بیلڈ کرنا بچے کا کانفیڈنس بیلڈ کرنا سب سے بڑی بات ہے کہ پیارنٹس اس بات پیگری کریں کہ جس طرح انہوں نے ہمیشہ سکولز پر اٹرسٹ کیا ہے اور سکولز کو جو ہے اپنا بچہ جس طرح سے وہ ہینڈوگر کر کے جاتے ہیں اور ابھی بھی وہ اسی طرح سے اپنا مائن سیٹ رکھیں کہ ہمارا بچہ سیف ہاتھوں میں کیونکہ سکول ایک دفعہ جب کوئی بھی اتھارائیز بندہ جو ہے وہ بچے کو لیتا ہے نا یوں سمجھ دیجئے وہ سمکوری اسے رسپونسیبیٹی لے لی بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو لازمی بات ہے وہ گھر سے زیادہ سیف ہے ہمارے پاس کیونکہ گھر میں تین ٹائم چار ٹائم سپری نہیں کرتے ہم لیکن اسکول میں کیا جائے گا بچے جو ہیں بچے جو ہیں پیرنٹس سے زیادہ جو ہیں وہ ٹیچرز کو فالو کرتے ہیں ان کے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں بلکل آپ نے جو ہے بہت اچھی بات کی کہ ایسو پیس تیار ہیں اسٹیڈنٹس کو کانفیڈنس ہم بیلڈ کر سکتے ہیں آویرنس سیشن کے تھو جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہم چینج کر سکتے ہیں ٹیچرز کی ہم نے بات کی کہ ہم ٹیچرز کو جو ہے دوبارہ مطلب فیسلٹیز پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی سکول ری اوپن ہوتے ہیں اور جو ٹیکنگ گیونگ کا جو ایک جو میکنیزم ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے آخر میں میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا مجھے بس ایک لائن میں بتائیے گا کہ سکولز پندرہ جولائے کے بااد ہی ری اوپن کیے جائیں گے یا پھر ابھی فرز جو جون سے فرز جون سے بہت کیا سٹاف تو ہم نے بول کر لیا ہے انشاءاللہ سٹاف تو آئے گا اور شاید پرمیشن بھی ہے لیکن اس وقت جو چل رہا ہے سٹرگلن جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 15 جون سے سکولز آن ہونے چاہیے ہیں فور دہ سٹوڈنٹس 15 جلائے تو گورمنٹ نے ایک کال دی ہے ہمیں لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مزید بچوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور ہم چاہے اس بچوں کو جو ہے وہ شیفٹس میں بولائیں ان کی جو ہے وہ کٹیگرائز کر دیں کہ پوٹو آورس کی کلاسز کر دیں یا ہم انہیں آلٹرنیٹ ڈیز میں بولائیں یہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے یا کہ گورمنٹ ہمیں کو اس طرح کا ایکشن پلان دیتی ہے تو ہم اس کو پولو کریں گے ہم پلاننگ میں سکولز ماہر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پورے سال کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور ہر طرح کی ایکٹیوٹیز کو پلان کر کے چلا جاتا ہے تو اگر ایک دفعہ پرمیشن ملتی ہے گورمنٹ کی طرف سے تو انشاءاللہ بچوں کی ہر نفاظت کا اور ہر طرح کا خیال رکھا جائے گا کہ بچے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کلاسز میں بیٹھ کے پڑھائی کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا اور بچوں کو جو ہے وہ سیشن بیر جائے جائے گا بہت بہت شکریہ مسیس انم جبین کے آپ نے ہمیں ہمیں ٹائم دیا بات کی اور اپنے پوائنٹر ویو سے ہمیں آگا کیا بہت سے پرنسپل جو سن رہے ہوں گے دیفنیٹلی وہ اس سے جو ہے ہیلپ آؤٹ ہوں گے اور وہ بھی کچھ ایک اچھی نئی پولیسی بنانے ہی کوش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کو تو ناظرین آپ نے سنا کہ گلوریوس مانٹیسریان ہائے اسکول کی پرنسپل نے ہمیں کافی باتیں بتائیں کافی چیزوں سے آگا کیا انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ مائنڈ سیٹ جو ہے جس کو تبدیل کرنا ضروری ہے مارکٹ کے اندر میڈیا کے تھو میڈیا ٹرائل کے تھو جو ہے ایک ایمیج کریٹ کی جاتی ہے کہ سکول جو ہے وہ ایک مافیا ہے ایک نیگیڈیف کام کر رہی ہے اور پیرنس کا مائنڈ چینج کر دیتی ہے تو یہاں پہ یہ بہت امپورٹن ہے کہ مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ چینج کرنا بہت ضروری ہے آٹومیٹکل تمام چیزیں چینج ہوتی جائیں گی اب سکول جو ہے وہ فرز جون سے اوپن ہوتے ہیں یا پھر ففٹین جون سے اوپن کرتے ہیں یا پھر جو اوفیشلی ڈیٹ ہے ففٹین جولائے تب سے اوپن ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال ہمارا سیگمنٹ یہیں پینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویک ہفتے کی رات نو بجے آپ سب سے دوبارہ ملقات ہوگی ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہوں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنا پیغام دے سکتے ہیں میں ہوں آپ کا محضبان صادت حسین اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نیکبار